عید الفطر اسلامی شعائر میں سے ایک عظیم شعیرہ ہے یعنی دین اسلام کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں میں سے ایک عظیم علامت ہے کہ ہم سال میں ایک مرتبہ عید الفطر کے نام سے اور دوسری مرتبہ عید الاضحہ کے نام سے سالانہ مناسبت کے طور پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اپنے شعائر کا اظہار کرتے ہیں عید الفطر میں نماز کے ذریعے اور عید الاضحہ میں نماز اور قربانی کے ذریعے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے ان شعائر کا اظہار کرتے ہیں اس مناسبت سے میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے کچھ بنیادی باتوں کی یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں بالخصوص لاکڈاؤن کی صورت حال میں کئی ایسے سوالات ہیں جو لوگوں کے طرف سے بار بار پوچھے جا رہے ہیں تو مناسب یہی معلوم ہوا کہ انہی احکام اور مسائل کو لاکڈاؤن کے پس منظر میں ہم آپ کے سامنے رکھنے تاکہ ہماری اور آپ کی یہ عبادت ہماری اور آپ کی یہ عید ہماری اور آپ کی یہ مناسبت یہ خوشی بھی ہو یہ عبادت بھی ہو یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر کا صحیح ڈھنگ سے اظہار بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ہم ایک مرتبہ پھر سے کامیابی سے ہم کے نار ہونے کی کوشش کر سکیں حاضین اگرامی اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھنی ہیں وہ یہ کہ اس وقت لاکڈاؤن کی صورتحال ہے کاروبار ٹھپ ہیں اور اس وقت تو صورتحال یہ کہ لاکھوں کی تعداد میں مزدور اپنے گھروں تک پہنچنے کے لیے جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کوشش کر رہے ہیں بڑی تکلیفوں بڑی مشقتوں سے گزر رہے ہیں اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے بھی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہے کہ جن لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے بہت کچھ اسباب میسر نہیں ہیں نیا کپڑا پہننے یا اچھا کپڑا پہننے کی تو ان کے پاس کوئی سوچ ہی نہیں ہے اس لیے کہ بہت زیادہ ان کے پاس امکانات نہیں ہیں اس سلسلے میں جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات رکھی ایک پہلی تو یہ ہے کہ ہم اور آپ کو اپنی استطاعت بھر اپنے ان بھائیوں کے اپنے سماج کے افراد کے لوگوں کا غم بانٹنے ان کی مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی فکر کرنی چاہیے ہم اور آپ کو آپس میں مل جل کر اس مشکل وقت سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک بات یہ لیکن عید کی مناسبت سے جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کے سامنے کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ اب کی بار عید سادگی سے منائی جائے کپڑا اچھا میسر ہو تب بھی اچھا کپڑا نہ پہنا جائے کوئی اچھا پکوان نہ کھایا جائے نہ بغض زیادہ احتمام کیا جائے یاد رکھیے اسلامی شریعت کی یہ تعلیمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہوتے ہیں ان شعائر کا ادا کرنا یہ ایک مستقل مسئلہ ہے اور زندگی میں آتے جاتے جو مسائل ہیں مشکلات ہیں مسائب ہیں پریشانیاں ہیں ان کا جھیلنا یہ بھی زندگی کا معاملہ اسلام نے ہم اور آپ کو جو عدب سکھایا ہے وہ یہ نہیں کہ کسی تکلیف کے غم میں اتنے ڈوب جاؤ کہ تم اپنی زندگی جینا بھول جاؤ یا اسلامی شعائر کے تقاظوں کو پورا کرنا بھول جاؤ اور وہیں اسلام نے یہ بھی ہمیں سکھایا ہے کہ کسی خوشی میں جینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ میں مس رہو مگن رہو سماج اور معاشرے کی فکر نہ کرو یہ افرات و تفرید کے دور پہلو ہیں ان دونوں کے درمیان میانہ روی اسلام اچکر آپ کو سکھاتا ہے اور اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ہم اور آپ صحیح ہے کہ اہل علم کی طرف سے مختلف کمیٹیوں کی طرف سے تنظیموں کی طرف سے آپ سے عید کی شاپنگ کے حوالے سے اپیل کی گئی تھی کہ احتیاط کریں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ عید کو آپ نہ منائیں عید کے سلسلے میں احتمام نہ کریں یہ مطلب نہیں تھا اس کا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ ہمیں یہاں اس صورتحال میں لاکڈون کی صورتحال میں بے ایک وقت دو چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور سمجھدار انسان یہ بڑی آسانی سے کر سکتا ہے وہ کیا ہے اسلامی شریعت عید کی مناسبت سے جتنے احکام مجھ کو اور آپ کو دیئے ان تمام احکام کو ہم اور آپ حسب استطاعت ادا کرنے کی کوشش کریں جتنی گنجائش ملتی ہے اتنا ہم ضرور احتمام کریں اس لئے کہ اسلامی شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے جتنی گنجائش نکلتی ہے اتنا احتمام کریں لیکن وہیں اس کا خیال رکھیں کہ ایسی چیزیں جو عید کی خوشی کے نام پہ حد سے نکل جائیں لاک ڈاؤن کی جو حدود اور قوانین متعین کیے گئے سوشل ڈسٹنس کے سلسلے میں جو باتیں آپ سے کہی گئی ہیں یا پھر قوم و ملت کی بدنامی کا سبب بننے والی جو حرکتیں ہو سکتی ہیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنے کے لئے کہا گیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ عید کی خوشی کے نام پہ ہم ان حدود کو پامال کریں اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ان مشکلات مسائب یا پابندیوں کے نام پر عید کو عید کے طور پر نہ منایا جائے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے آپ سمجھدار لوگ ہیں ان دونوں باتوں کے درمیان جو میانہ روی ہوتی ہے اس کے فرق کو آپ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں یہی سب سے پہلی بات آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھنی ہیں کہ مشکل ہے مسئیبت ہے جو کچھ ہے جیسے ہم نے کہا اپنے آپ کو ان حدود کا پابند رکھیے جو حدود آپ اس وقت سماج میں اپنے اوپر محسوس کر لیں اور دوسری طرف ضرورت مندوں کے کام آئیے لیکن یہ سب کرنے کے ساتھ اللہ نے آپ کو جو استطاعت دی ہے اس کے مطابق جو آپ کے پاس میسر ہے اچھا پہنیے اچھا کھائیے اور ہو سکے تو اچھا پہنائیے اچھا کھلائیے یہ اسلامی شریعت کے شعائر میں سے ہیں اس کا احتمام میری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے اچھا پہنیے